سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے توس وعبِ تناحی سے ہے بری حیرہ ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن نزانِ ختمِ سخن اس پہ کر دیا لیکن نزانِ ختمِ سخن اس پہ کر دیا داگِ فرقتِ طےبہ قلبِ مزمئل جاتا کاش گمبتِ خزرہ دیکھنے کو مل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینہ میں موت سے گلے مل کے زندگی سے مل جاتا فرقتِ مدینہ نے وہ دیئے مجھے صدمے فرقتِ مدینہ نے وہ دیئے مجھے صدمے کوہ پر اگر گرتے کوہ بھی تو ہل جاتا ان کے در پہ اختر کی حسرتِ ہوئی پوری سائلِ درِ اقدس کیسے منفعیل جاتا بلاغل علا بھی کمال ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر کلم سے کی جائے تو کلم کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کما حق ہوں نہیں ہو سکتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر کاغذ کے ذریعے سے کی جائے تو کاغذ تو ختم ہو سکتا ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کاغذ کے ذریعے کما حق ہوں نہیں ہو سکتی ہم تو یہ کہتے ہیں لائن کنس سناو کما کان حق ہوں بادس خدا بزرو تو یہ کس سا مقتصر مقتصر سی میری کہانی ہے جو بھی یہ ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے مبارک بات کے مستحق ہیں معابنین مخلصین محبین جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا مولا سب کے حصوں کو قبول فرما آپ زیارت کر رہے ہیں ممبر نور پر تشریف فرما خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعالی حضرت مفقر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف صاحب کے بلا پوری شان قیادت و خطابت کے ساتھ ممبر نور پر تشریف فرما ہے ساتھی ساتھ پیکر اخلاس و مفا محبی گرامی بقار جناب محترم مولانا مختار صاحب کے بلا پوری شان کے ساتھ تشریف فرما ہے ساتھی ساتھ ہمدرت قوم و ملت حضرت جناب محترم حافظ شمسل حسن صاحب کے بلا پوری شان کے ساتھ تشریف فرما ہے ساتھی ساتھ محبی گرامی بقار مخلصت قوم و ملت پیکر اخلاس و محبت سرچشم اخلاس و مربت جناب محترم حافظ محمد حبیب الرحمت صاحب کے بلا پوری شان کے ساتھ تشریف فرما ہے میری بائی جانی دیکھ رکھے ہیں میرے بڑے بھائی جناب محترم مولانا ابن حسن صاحب کے بلا خلیلی پوری شان کے ساتھ تشریف فرما ہے ابھی تک کا پیروگرام ابھی تک کی نانت نظامت بہت کامیاب اب انشاءاللہ وقت کو بالکل زائے نہ کیا جائے گا بہت تیزی کے ساتھ مفتی صاحب کے بلا کو پیش کیا جائے گا آپ زیارت کر گئے ممبریں نوٹ پر تشریف فرما آپ کے شمسل حسن صاحب کے بلا بھی ہیں سب کے رخیانور کا دیدار کرتے رہے ہیں اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ فرماتے رہے ہیں اب پورا مجمع جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ادھر بہت تیزی کے ساتھ آگیا جائیے جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں آجائیے جو حضرات کرسی پر بیٹھے ہیں وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ آئیے اگر میں مائک میں بار بار بولتا رہوں تو وقت کو بچانا ہے اور کم وقت میں پیروگرام کو ہمیں کامیاب بنانا ہے آپ آجائیے بہت تیزی کے ساتھ آئیے ہاں حضرات پیچھ کرسیوں پر بیٹھے ہیں بہت تیزی کے ساتھ آئیے بہت تیزی کے ساتھ آئیے دعا کریں اللہ رب العزت مجھے کلی دور پر شفاہ آتا فرمائے ما شاء اللہ ہماری میاں صاحب بھالی مسجد کے امام صاحب جناب محترم کاری خلیل صاحب قبلہ پوری شان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ حضرات آجائیے آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں اچھی بات کو اچھے لوگ اچھی طریقے سے سمجھ جاتے ہیں وہ تو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اچھی بات کو سن کر کے دور بھاگتے ہیں آپ حضرات آجائیے وقت کو بالکل زائنہ کیا جائے گا بہت تیزی کے ساتھ ہم میں خطابت فرمانے کے لئے دعوت سخن نے انہ جا رہا ہوں تشریف لائے رہے ہیں خطیبہ علی سنت ناشرے مسلکے آلہ حضرت جن سے میری مراد حضرت علمہ مولانا مفتی عبداللطیف صاحب کے بلاس ہے تشریف لائے سامین کے قلوب کو منفور مجلہ فرمائے اب پورا بانگا زندہ دلی کا ثبوت دے نبی کی محمد نے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور زندہ دلی کا ثبوت دے کر کے نعرہ لگائے محمد سے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلکے آلہ حضرت فیضانے آلہ حضرت میلان مصطفی قانفرائز مفتی عبداللطیف صاحب کے بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محبوب کبریہ کی اطاعت کے باستے قرآن اور حدیث کی عظمت کے باستے آواز دے رہا ہوں میں ایسے خطیب کو سب نے چنا ہے جس کو خطابت کے باستے